موسیقی انسٹیش لاتے ہیں تو ٹیلر کو دے آتے ہیں وہاں سے آ جاتے ہیں ہمیں سردی لگتی ہے تو ہم اپنے لیے بہترین سے بہترین شال اور سویٹر بزار سے جا کے خرید کے لے آتے ہیں کھانا ہم فوٹ پوانڈا زندہ باد ہو گیا ہے لیکن جب میں اپنی امی کے وارے میں سوچتی ہوں آن سے پچاس ساٹھ سال پرانی بات تو میں نے امی کو یہ بات اگر ذہن میں رہے کہ میری امی جائز کے ڈپٹی کلیکٹر کی بیٹی تھی اور جس گھر سے آئی تھی وہاں پر دس بارہ ملازم تھے انہوں نے شادی سے پہلے گھر میں ایک کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا گلاس دور سے اٹھا کر پانی نہیں پیا تھا اور وہ میرے ابو کے گھر جب آئی تھی تو یہاں انہیں بہت کام معام کرنا پڑا ابو کی کچھ فائنانشل صورتحال ایسی تھی اس زمانے میں یہ وہ تو امی کو بہت کام کرتا میں نے جب ہوش سنبھالا ہے تو میں نے اپنی امی کو سر تاپا غرق دیکھا ہے گھر کے کاموں میں ہم ماشی اللہ دس بہن بھائی ہم سب کا کھانا گھر پہ بنتا تھا کوئی فوٹ پہنڈا نہیں تھا اور دوسری بات یہ جس طرح ہم بٹن دباتے ہیں اور ہمارا چولہ جل جاتا ہے وہ زمانہ نہیں تھا امی جو تھی وہ صبح اٹھ کر کے پھوکنی سے پھوک پھوک کر کے چولہ جلاتی تھی جس کے اندر کوئلے پڑے ہوئے ہوتے تھے اور پھر اس جلتے ہوئے چولے کو رات تک بجنے نہیں دیا جاتا تھا اس پر کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا تھا پانی گرم ہو رہا ہے چائے بن رہی ہے کھانا بن رہا ہے فلاں فلاں اس کو بجنے نہیں دیتے تھے کیونکہ دوبارہ سے انہیں اتنی محنت کرنی پڑتی تھی مجھے یاد ہے ہم سکول کے لیے تیار ہوتے تھے مو اندھیرے صبح چھ بجے اور کیونکہ سات بجے ہمارا تانگہ آ جاتا تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ امی پھوک مار مار کے امی آگ جلا رہی ہوتی تھی اور ہمارے لیے ناشتہ تیار کر رہی ہوتی تھی امی کی آنکھوں سے پانی بہرہ ہوتا تھا مجھے نہیں پتا وہ ان کے آنسو تھے یا وہ ان کے گرمائش کی وجہ سے ہم دس بہن بھائیوں کی سویٹریں گھر پہ بنتی تھی ہاف سلیفز گھر پہ بنتی تھی فول سلیفز گھر پہ بنتی تھی اببو کی سویٹر گھر پہ بنتی تھی انڈیا میں سردیاں وہ ہوتی ہیں جیسے پنجاب والے پنجاب والوں جو سردی ملتی ہے ہمارے ہاں یا کے پی کے میں جو سردی ہوتی ہے وہ سردی انڈیا میں ہوتی تھی تو وہ امی ہم لوگوں کو روئی کی بندیاں بنا کر کے اندر سے پہناتی تھی بنیائین کی جگہ روئی کی بندیاں بنا کر ہم سب کو پہناتی تھی اوپر سے ہم لوگ کپڑے پہنتے تھے پھر ہاف سلیفز گھر پہنتے تھے پھر فل سلیپ سوٹر پہنتے تھے پھر ہم اسکول جاتے تھے اس سارے انتظامات ہماری امی کرتی تھی اور تن تنہ کرتی تھی امی کے پاس کوئی ملازمانی تھی ایک آتی تھی جو جھاڑو پوچھا کر کے اور واش روم بغیرہ ساپ کر کے وہ چلی جاتی تھی اتنا کام کرنے والی عورت جب بستر پہ دوپہر میں امی ضرور سوتی تھی اور رات میں تو سب ہی سوتے تو جب امی دوپہر میں سونے کے لیے لیٹتی تھی تو امی کو تو بے ہوش ہو کے سو جانا چاہیے لیکن ہم نے ہمیشہ امی کے ہاتھ میں کتاب دیکھی کہ امی آ کر کے لیٹی ہیں بستر پہ اور انہوں نے امی کی یہ تو اس سے بھی بڑی بڑی جہازی سائز کی امی کی علماریاں تھی دو تین جس میں ان کی کتابیں بھریمی تھی اس میں سے کوئی کتاب نکال نہیں اور پڑھنا ہے پڑھتے پڑھتے آپ چاہے وہ پندرہ منٹ پڑھیں آدھا گھنٹہ پڑھیں یا ایک گھنٹہ پڑھیں پھر کتاب کس وقت گر گئی انہیں کچھ ہوش نہیں اور وہ سو گئی انہیں کچھ ہوش نہیں ہمارا کام صرف اتنا ہوتا تھا کہ ہم وہ کتاب ان کے ادھر ادھر سے اٹھا کر کے کونے میں رکھ دیں اور امی کو کمبل اڑھا دیں بس اتنا اتنی خدمت کی ہم نے اپنی امی کی